ایلم انت تناسخہ اربات و اصناف سمتن شائب منہا ارباؤں و سمنون سنفن تمہید سالمی کے آخر میں یہ سولوان کال وہ لائے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو روح کے معاملے میں بھٹکے ہوئے ہیں یعنی روح کو مختلف نام دے کر انہوں نے مختلف نظریات بنائے ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی چار گروہ ہیں اور پھر اس میں سے چودہ اور نکلتے ہیں تو یہ کل اٹھارا قسمیں ہیں اٹھارا گروہ ہیں اٹھارا فرقے ہیں کہ جن کے روح کے متعلق اور حشر نشر کے متعلق اور جسد اور لطائف کے متعلق مختلف نظریات ہیں ان میں سے پہلا وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ نُورُ الْأَنْوَارِ کہ اللہ تعالیٰ نُورُ الْأَنْوَارِ ہے تمام انوار کا نور یعنی وہ خدا کے قائل ہیں یہ نہیں کہ وہ دہریہ ہیں وہ قائل ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں ان میں سے ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نُورُ الْأَنْوَارِ ہے ہر نور اس کے نور سے ہے چلے یہاں تک تو بات کسی تعویل کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ سنی جا سکتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھتے وہ کہتے ہیں وَنُورِ الشَّمْسِ وَالْكَمْرِ وَالْنُجُومِ وَالْنَهَارِ وَنُورِ بَسْرِ وَالْسَمَعَ وَالْقُوَعَ وَالْقَلَامِ وَغَیْرِ ذَلَكَ مِن نُورِ اللَّهِ تَعَالَ سُبْحَانَوْ وَتَعَالَ کہ یہ جو سمع بسر قوت کلام اور ہر طرح کا جو نور ہے یہ خدا کے نور میں سے ہے جیسا کہ آپ بھی کبھی کبھی ایک حدیث کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور من نور اللہ ہیں یہ بھی کہتے ہیں نور من نور اللہ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نور من نور اللہ ویسے ہی یہ گروہ بھی کہتا تھا نور من نور اللہ اور اگر نور من نور اللہ یا نور من انوار اللہ کہنے میں خدا کو نور مراد لے کر باقی تمام انوار خدا کے نور کا جوز سمجھ لیے جائیں تو یہ کفر ہے اس لیے جب آپ سرکار دو عالم کے بارے میں یہ کہیں گے کہ نور من نور اللہ تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ خدا کا نور اور اس نور میں سے ایک حصہ سرکار یہ نظریہ نہایت گمراہی ہے کہ خدا کے نور میں سے ایک نور نکلا اور وہ جو نکلا وہ اس کل نور کا جذب تھا اور وہ جذب حضور ہے اس طرح سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو پھر سرکار کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے ہر ایک نور خدا کے نور میں سے نکلا اور وہ خدا کے نور کا جذب ہے اس لیے یہ جو تناسخیہ کے حضرات ہیں اس فرقے کے لوگ یہ ان کا نظریہ ہے مسلمانوں کا نہیں وَرْرُوْحُ مِنْ نُورِ اللَّهِ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں نور ہیں تو پھر روح بھی خدا کے نور سے وَنَّار آگ بھی خدا کے نور سے اور باقی سب نور اسی نور سے ہے تو پھر یہ سارے کے سارے نور اس نور سے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اجزاء ہیں اور اگر یہ اس کے اجزاء ہیں تو پھر ان کی عبادت اس کی عبادت ہے یہاں پر آ کر مسئلہ خراب ہوجاتا ہے یعنی صرف بات اگر یہاں تک رہ جائے کہ نورم من نور اللہ یا انوارم من نور اللہ تو اس میں یہ مراد نہ لیا جائے کہ یہ خدا کے نور کا جذب ہیں صرف یہی کہ خدا کے خدا نور ہے تو یہ اس کی تخلیق ہے یعنی اس طرح کی کوئی تعویل کر لی جائے تو یہاں تک تو بات ٹھہر سکتی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جب تمام نور خدا کے نور ہیں تو پھر جیسے خدا کی عبادت ہے تو وہ ان انوار کی عبادت بھی کر لی جائے تو وہ خدا کی عبادت ہے یہاں سے غیر اللہ کی عبادت شروع ہوئی یہ کونسپٹ ہے اس لیے آگے وہ اس کی وضاعت بھی کرتے ہیں کہ وہ سارے نوروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں آٹھ سو سال پہلے امام سالمی نے کہا کہ یہ مذہب ان براحمہ کے ہے جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں یا کشمیر کے تو ہم بھی چونکہ اسی دھرتی کے رہنے والے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں کہ کہ موجودہ پاکستان کے اندر بھی اور ہندوستان کے اندر بھی یہ جتنے بہت پرست ہیں اگر آپ ہندوزم کی فلوسفی کو پڑھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ ان بتوں کو اس لیے پوجھ رہے ہیں کہ یہ خدا حقیقی کے انوار کی صورتیں ہیں اس بنیاد پہ پوجھ رہے ہیں اور یہی وہ بنیاد ہے جس سے مظاہر پرستی شروع ہوتی ہے امام سالمی اس کی وضاعت بھی کر رہے ہیں اس دور کے اندر کہ یہ مذہب جو ہے یہ مذہب براحمہ ہے یعنی براحمہ لوگوں کا مذہب ہے مم بلاد الہند والکشمیر یعنی ہند کے اندر جو زیادہ تر لوگ ہیں بہت پرست ان کا یہ نظریہ کہ یہ سارے جو رام کرشنہ اور یہ وہ ہیں یہ سارے کے سارے نور ہیں تو ان کی عبادت خدا حقیقی کی عبادت ہے یعنی بنیاد یہ نظریہ ہے اور اس نظریہ کی بنیاد پر عبادت شروع ہوئی ہے آج تک ہو رہی ہے رکی نے تو کشمیر اور ہندوستان کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ جو بتوں کی اوجہ ہے یا جو مظاہر پرستی ہے اس کی بنیاد یہ نظریہ ہے کہ یہ سارے کے سارے انوار ہیں یا اس نور کا جذب ہیں یا نور کے مظاہر ہیں اس لیے ان کی عبادت در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہے تو یہ تناسخویہ کا جو پہلا گروہ ہے اس کا یہ نظریہ تھا اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ یہ نظریہ صرف ہندو اور کشمیر میں نہیں ہے وَمَذْهُبُ الْمَجُوسِ مِنْ بِلَادِ الْعَارُفِ الْعَجَمِ اور عرب و عجم کے بہت سارے ملک ہیں وہاں مجوسیوں کا یہ عقیدہ ہے یہ کہ یہ مظاہر ہیں اور یہ انوار مظاہر ہیں اور ان کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجوس یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خلق ابلیس من النار اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا آگ سے وَالْنَارُ مِنْ نُورِ اللَّهِ اور نار بھی خدا کے نور سے ہے جب ہر چیز خدا کے نور سے ہے تو پھر نار بھی خدا کے نور سے ہے جب نار بھی خدا کے نور میں سے ہے تو ابلیس چونکہ نار میں سے ہے تو پس فَابْلِیسُ اَخُ اللَّهِ تعالیٰ تو ابلیس پھر اس اعتبار سے خدا کا بھائی ہوا مثلا اس کو مثال دے کر امام سالمی نے یہ بیان کیا کہ نور اور نار یہ دونوں ایک اعتبار سے اگر ایک ہی چیز سے ہیں تو اگر فرشتہ جو ہے وہ نور سے ہے تو ابلیس نار سے ہے تو پھر ابلیس اور فرشتہ ایک اعتبار سے تو بھائی ہوا ہے اس لیے ان میں سے بعض گروہوں نے ابلیس کی پوجہ شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کی حقیقت ایک ہے یعنی ان کی جاڑ ایک ہے بنیاد ایک ہے اور شاخیں دو نکلیں تو ان دو شاخوں میں سے جو مخلوق یا جو مظاہر یا جو انوار باہر آئے اس اعتبار سے ابلیس کی عبادت بھی ٹھیک ہے فرشتوں کی بھی ٹھیک تو ان کا ایک گروہ ابلیس کو پوجھنے لگا اور ان کا ایک گروہ فرشتوں کو پوجھنے لگا اس سے وہ عبادت شروع ہوئی ہے جو فرشتوں کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور فرشتوں کے بعد جن کو آپ دیوتا کہتے ہیں یا جن کہتے ہیں یا ان کی عبادت جو شروع ہوئی ہے اس کی بنیاد بھی یہی نظریہ تھا یعنی اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو یہ کام آگے نہ چلتا پہلے نظریہ بنایا جاتا ہے پھر اس پہ فیل قائم ہوتا ہے اور وہ فیل چلتا رہتا ہے اور ختم نہیں ہوتا امام سالمی کہتے ہیں وَاللَّهُ تَعْلَى وَاللَّهُ تَعْلَى عُلُوًّا قَبِيرًا مِمَّا يَكُولُونَ اللَّهُ تَعْلَى بُلَند ہے بزرگ و برتر ہے ان ساری باتوں سے جو وہ کہتے ہیں وَلِهَادَ يَعْبُدُونَ النَّار لِأَنَّا عِبْلِيسِ خُلِكَ مِنْهَا ان کا ایک گروہ ہے جو آگ کو پوچھتا ہے اس لیے کہ ابلیس کو اس میں سے بنایا گیا آگے دوسرے گروہ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسرا گروہ يَكُولُونَ کہتے ہیں روحیں تمام کی تمام اور آیان تمام کی تمام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جذب ہیں لِأَنَّهُ فَعَلَى وَسَنَا الْأَشِعَا اس لیے کہ اس نے پیدا کیا تخلیق کیا ان سب چیزوں کو اب جو خدا کا فعل ہے وہ اپنے مفعول کے ساتھ ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ فَعَلَى وَسَنَا الْأَشِعَا وَفَعِلُهُ وَسَنُوهُ يَبْدَوْ مِنْهَا وَيَنْتَحِي بِالْمَسْنُو کہ جو بنانے کا فعل ہے وہ خدا سے شروع ہوتا ہے اور مخلوق تک پہنچتا ہے یعنی فعل ان دونوں کے درمیان میں ہے فعل ان دونوں کے درمیان میں ہے فعل اور مفعول کے بیچ میں فعل ہے اور فعل شروع ہوتا ہے فعل سے اور ختم ہوتا ہے مفعول پر وَيَنْحَلُّ فِيهِ اور وہ فعل اس مفعول میں حلول کیے ہوئے ہیں فعل حلول کیے ہوئے ہیں تو جب فعل اس کے اندر حل ہے حلول کیے ہوئے ہیں تو فَلْمَفْعُولَاتِ جتنے بھی جو مفعول سامنے آئے گا وہ اصل میں اس کا جزب ہوگا کیونکہ اس مفعول کا وجود ہی اس کے فعل کی وجہ سے ہے اور فعل خالق سے بھی جڑا ہوا ہے مخلوق سے بھی جڑا ہوا ہے اس لیے جو مفعول سامنے آتا ہے یا جو مظاہر سامنے آتے ہیں وہ بھی عبادت کے لائے گا یہ جتنا قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ان بتوں کی پوجہ نہ کرو تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ایک تو جواب یہ ہے کہ ہمارے باوجداد کرتے تھے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ مظاہر ہیں یہ مظاہر ہیں یہ جتنی مفعول ہیں دنیا میں یا جو مظاہر ہیں یا جو مخلوق ہیں یہ سارے کے سارے چونکہ مظاہر ہیں اور مظاہر کن کے ہیں خدا کے افعال کے اور فعل خدا سے شروع ہوا مخلوق پر پورا ہوا اس لیے یہ سارے اس کے جزو ہوئے لہٰذا ان کی عبادت کی جاتی ہے یہ تناسفیہ کا دوسرا گروہ ہے اس کے بعد کہتے ہیں یہ فرقہ جو ہیں وہ زیادہ تر کہاں ہیں من بلاد السین یہ جو مجودہ چائنہ کا جو علاقہ ہے یہ بٹی ہندوستان کے ساتھ وہ کہتے ہیں اس طرح کا نظریہ جو ہے وہ ان ممالک کے اندر ہے اور اب تک رہا ہے انیسمی صدی میں آ کر یہ کچھ تبدیل ہوا ہے کہ اب وہ ایتھیسٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں ورنہ اس سے پہلے بدھزم میں بدھمت میں جینمت میں وہ اسی طرح کی نظریات رکھتے تھے اور اب بھی جو ان میں سے بدھمت ہیں وہ یہی نظریات رکھتے ہیں اس کے بعد حلولیہ کی بات کرتے ہیں اور ان کے بعد ان کی تیسری قسم کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے کچھ حصہ لیا اور اس کو تقسیم کر دیا تو اس نے پہلی قسم میں سے بنائی جنت اور اس کا نام مکان الاماکن رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم بنائی فرشتوں کی اور اس کا نام نفس روحانیہ رکھا اور پھر خدا نے تیسری قسم بنائی اور اسے آدمیوں کی ارواح قرار دیا یعنی اس نے اپنے نور میں سے ایک حصہ لیا اور پہلے حصے سے اس نے جنت بنائی دوسرے حصے سے اس نے فرشتے بنائے اور تیسرے حصے سے اس نے آدمیوں کی روح بنائی تو یہ جو تناسخیہ فرقہ ہے اس کے ایک گروہ کا یہ نظریہ ہے اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ساری چیزیں خدا کے نور سے بنی ہیں اس لئے جنت بھی قدیم ہے فرشتے بھی قدیم ہے اور انسانی ارواح بھی قدیم ہے تو جو چیز قدیم ہے وہ عبادت کے لائے لہذا چاہو تو فرشتوں کی عبادت کرو چاہو تو جنت کی کرتے رو چاہو جہنم کی کرو چاہے عبلیس کی کرو چاہے آدمیوں کی کرو جس کی بھی عبادت کرو کہ وہ خدا کی عبادت ہوگی تو امام سالمی نے ان لوگوں کی قسمیں بیان کر کے ان کا نظریہ بھی بیان کر دی ہیں اس کے بعد یہاں اس تیسرے گروہ کی آگے کافی ساری تفصیل لکھتے ہیں اور آخر میں ان کا چوتھا گروہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الارواحو سلاسہ کہ رو جو ہیں وہ تین ہیں روح کلی روح جزی اور اور تیسری روحو ہے جو کلی اور جزی کے بیچ میں ہیں تیسری جو تعلق ہے جوہرن بسیتن فلاسفہ اسے جوہر بسیت کہتے ہیں وَعَرَادُ بِحِسَّانِ اور روح کلی کو فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے یعنی خدا روح کلی ہے خدا روح کلی ہے اور روح جزی حیوان ہے خدا روح کلی ہے اور دوسری روح جزی ہے اور وہ حیوان ہے حیوان میں آدمی بھی ہے اور تیسری روح جو کلی اور جزی کے درمیان میں تعلق بنائے ہوئے یعنی خدا اور حیوان کے بیچ کے اندر جو تعلق ہے وہ ایک تیسری روح ہے وہ کہتے ہیں کہ روح تین طرح کی ہے ایک روح کلی ہے جو خدا کی ہے یا وہ خدا ہے دوسری روح جزی ہے اور وہ وہ روح ہے جو حیوان کی ہے اور تیسری وہ روح ہے جو کلی اور جزی کے بیچ میں ہے اس کو مختلف نام دیتے ہیں کلام سمہ بصر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اس تیسری روح کے نام ہیں اب وہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْقَلَامَ وَالْسَمَعَ وَالْبَصَرْ وَالْعِلْمْ وَالْحِكْمَةْ وَالْبُرْحَانْ وَالزِهْنْ وَالْعَقْلْ کہ ذہن، عقل اور سمہ بصر کلام علم حکمت یہ ساری صفات جو ہیں یہ تیسری روح ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ روح تین طرح کی ہے اور اسی تقسیم کے اعتبار سے باز نے کہا ہے کہ روح ایک روح انسانی ہے اور ایک روح جو ہے وہ انسان کے علاوہ روح حیوانی ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ روح فقط انسان کی باقی جتنے حیوانات ہیں ان کے اندر روح نہیں آپ انہیں روح کہہ رہے ہیں لیکن وہ حیات ہے وہ حیات ہے روح نہیں جب روح کا لفظ بولا جائے گا تو وہ روح روح انسانی ہے اور قرآن مجید میں بھی جس کو مخاطب کیا ہے وہ روح انسانی ہے اور آخر کے اندر امام صاحب اس ساری بحث کو لپیٹتے ہوئے وحی اور صاحب وحی کی صداقت کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پہ اپنی کتاب کو مکمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سم الکلام فی اس بات الوحی و صدق صاحب الوحی کہ پھر اس کے بعد جو کلام ہے وہ وحی کی صداقت اور صاحب وحی کی صداقت کے بارے میں ہے کہ ان کی خبر جو ہے وہ صدق ہے اور حجت ہے اور نص جو ہے وہ ناتق ہے اور ثابت ہے ان سب باتوں کے خلاف آئی ہے جو ان لوگوں نے کی ہے وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لَتُبَعَ سُنَّا سُمَّا لَتُنَبَّعُنَّا پھر انہیں اٹھایا جائے گا پھر انہیں بتایا جائے گا اور پھر ان کا حشر کیا جائے گا جزا سزا دی جائے گی اور پھر خدا کا قول ہے کہ ہم اس دن تمہیں جزا دیں گے عذاب کی صورت میں اور پھر قول ہے کہ اور ہم مور لگا دیں گے ان کے موں پر اور ان کے ہاتھ باتیں کریں گے ہم سے اور گواہی دیں گے ان کی ٹانگیں کہ وہ کیا کرتے رہے اس کے بعد امام کہتے ہیں کیونکہ جسم جو تھے وہ گناہ کرتے وقت روح کے ساتھ ملے ہوئے تھے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عذاب صرف روح کو دیا جائے اور جسم بیچ میں جگائب ہو جائے لہذا قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھائیں گے تو روح مال جسد اٹھائیں گے صرف روح نہیں قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی قبر کی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ قبر میں روح مال جسد کے بارے میں عذاب و ثواب میں علماء کی رائے مختلف ہے قیامت کے دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ لینل اجسادہ کیونکہ جو کام کیا تھا دنیا میں عمل کیا تھا تو وہ روح اور جسم کے مجموعہ کی صورت میں کیا تھا وقت ذالکہ پس جب اس کو جدا دینے کا وقت آئے گا تو پھر بھی روح کو اور جسم کو ملا کر جدا دیں گے اور یہ دلیل ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا قول کہ جس دن ہر جی آئے گا جھگڑتے ہوئے اپنے جی سے یعنی روح اور نفس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے کہ وہ اسے کہے گا کہ تو نے یہ کام کیا تو وہ اسے کہے گا تو نے یہ کام کیا جیسا کہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے انسانیت الزام دے گی ابلیس کو اور ابلیس الزام دے گا انسانیت کو یہ کہیں گے کہ تو نے ہمیں بٹکایا اور وہ آگے سے کہے گا میں نے تو صرف دعوت دیتی بھٹکے تم خود تھے یہ ایک جگڑا یہ ہے اور دوسرا جگڑا اس دن کا وہ ہے جو انسان آپس میں کر رہے ہوں گے یعنی خود ان کا نفس اور ان کی روح ان کی جان اور ان کی روح بھی آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ یہ کام تو نے کیا اور وہ کہے گا یہ کام تو نے کرایا اور یہاں پہ آخر میں حضرت علی نزی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو ہے وہ امام لائے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا نور سے اور نار سے اور ریح سے اور اس کی وضاحت آگے آتی ہے کہ خولی کا ارواہ آدمی جین من النور یہ آدمی کی روح جو ہے وہ نور سے پیدا کی وہ خولی کا ارواہ الشیعتین من النار شیعتین کی ارواہ جو ہیں وہ پیدا کی آگ سے وہ ارواہ تیور من الروح اور پرندوں کی روحیں پیدا کی ہوا سے ہوا سے سمہ نکولو پھر ہم کہتے ہیں کہ لکل لی جسد ان روح نالہدہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر جسد کی علیدہ روح ہوتی ہے کیونکہ ارواہ جو ہے ان کا حشر کیا جائے گا اجساد کے ساتھ اور ان کا حساب کتاب کیا جائے گا اور جزا دی جائے گی پس یہ نہیں ہو سکتا کہ لکل لی جسد کہ یہاں تو ہر جسد کے لیے علیدہ روح ہو اور وہاں تمام اجساد کے لیے ایک ہی روح ہو تو پھر حساب کیسے ہوگا پس ضروری ہے کہ جیسے لوگوں کے عمال ان کی علیدہ علیدہ روحوں کے ساتھ ہوں تو ویسے ہی ہشر کے دن ان کو جمع کیا جائے تو اس وقت بھی ان کی جزا و سدا جو ہے وہ علیدہ علیدہ ارواہ کے ساتھ ہو اور اس پر خدا کا قول کہ تمام کے تمام جو اجساد ہیں وہ قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور ہر جسد گواہی دے گا اپنی روح پر اور اپنے آزاں پر اور اپنے نفس جیسا کہ جو کچھ بھی اس نے کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور وہ کہیں گے اپنے جسموں سے کہ آج تمہیں کس نے زبان دی کہ تم بولتے ہو تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہمیں زبان دی اس نے جس نے ہر شے کو بلایا اور اگر بار جسم حاضر ہو اور بعد حاضر نہ ہو یا اجسام کے اجزاء حاضر ہو اور باقی اجزاء حاضر نہ ہو تو یہ پھر عدل نہیں ہوگا یعنی کام تو کیے تھے تمام اجزاءت نے اور بہت سی ارواہ نے اور جب حساب کا وقت آیا تو کچھ اجزاءت کو رکھ لیا اور باقی اجزاءت جو ہیں وہ غائب ہو گئے اس لیے تناسخویہ کا یہ عقیدہ جو کہ اس وقت بھی ہمارے مجودہ ہندوستان میں بھی ہے ہندووں کا کہ ایک روح جب کسی جسم سے نکلی تو پھر دوسرے جسم میں چلی گئی پھر وہ جسم ختم ہو گیا تو وہ روح نکلی اور پھر کسی نئے جسم میں چلی گئی تو اس طرح جو ہے وہ روح جو ہے اس نے مختلف جسم بدلے بدلتی رہتی ہے اور ہر دفعہ کسی نئے جسم میں عود کر آتی امام سالمی یہ کہتے ہیں کہ روح ہر ایک جسد کی علاقہ علاقہ ہے وہ جسد وہ جسم جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح کا دائرہ کار اس کے جسم کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر جب نیا کوئی وجود پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک نئی روح آتی ہے اس لئے یہ جو کہتے ہیں کہ روح اصل میں ایک ہی ہے تو یہ جو اس کی جو کسرت ہے اس کی کسرت اس کا قائل ہونا ایمان ہے اور ارواح کی کسرت کا قائل نہ ہونا یہ کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر خطاب کیا ہے تو ایک روح سے نہیں کیا ایک جسد سے نہیں کیا بلکہ حشر اور حشر سے پہلے یہ عالمِ عمال یہ عالمِ اجساد یہ عالمِ اجساد ہے عالمِ جسد نہیں اور عالمِ ارواح ہے عالمِ روح نہیں اس جہان سے پہلے بھی روحوں کو جمع کیا ایک روح کو خطاب نہیں کیا اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں قَدْ اَثْبَتْنَا بِالدَّلَالِ الْمَنْسُوسَا اَنَّ الْجَسَدَمَا جِلْدِهَا وَجْمِعِ عَزَائِيَا تُكُونُ حَادِرَا کہ جسد جو ہے وہ اپنے پوری جزیات کے ساتھ اور اپنے جمعی عذا کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ فَوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ وَتَشْحَدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ ہم مہر لگا دیں گے ان کے موہوں پر وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ کلام کریں گے ان کے ہاتھ ہم سے اور گواہی دیں گی ان کی ٹانگیں ان کے پاؤں پھر اس چیز پر دلیل کے روح مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قول کہ وہ سوال کرتے ہیں تم سے روح کے بارے میں تم کہہ دو کہ روح تمہارے رب کا عمر ہے تمہارے رب کے عمر سے ہے یعنی قُل بِعَنَّ الرُّوحَ خُلِقَ یعنی کہہ دو کہ روح جو ہے وہ پیدا کی گئی کہ وہ کسی جسد میں میرے رب کے حقوق حکم سے داخل ہو جاتی پھر روح کے مخلوق ہونے پر یہ دلیل ہے کہ وہ مامور ہے اور مامور مخلوق ہوتا ہے جس کو حکم دیا جائے وہ مخلوق ہے اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہم نے مقدر کر دیں ان کی روزیاں چار دنوں میں اولہ ابن عباس یہاں ابن عباس کی روایت لائے ہیں کہ قدر الارض زاق قبل خلق الاجساد بے عرباتی ایام کہ اجساد کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیئے تو ان روح مخلوقن تو یہ چیز بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ روح جو ہے وہ مخلوق ہے کیونکہ اجساد تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو جب اجساد پیدا نہیں ہوئے تھے تو پھر رزق کن کا مقدر ہوا تھا ومن المحسوس اور اقلی دلیل یہ ہے کہ اروح مخلوقن وہو انہو یدخل فی الجسد ویخرج من الجسد کہ وہ داخل ہوتی ہے کسی جسد میں اور نکلتی ہے کسی جسد سے فَإِنَّ هَذَا تَحْوِيلٌ وَإِنْتِقَالٌ یہ تحویل ہے اور انتقال ہے وَالتَحْوِيلُ وَالْإِنْتِقَالُ حَدْث اور تحویل اور انتقال جو ہے یہ حدث ہے اور حدث وہ چیز ہے جو قدیم نہیں ہے حدث وہ ہے جو قدیم نہیں ہے جو حدث کو قبول کرے وہ محدث ہے اور مخلوق ہے لہذا روح جو ہے وہ مخلوق ہے امام سالمی علیہ الرحمہ نے یہ آخری جو ہے وہ قول روح کے بارے میں قائم کیا ہے اور یہاں پر انہوں نے تناسخیہ فرقہ کے عقائد ذکر کرنے کے بعد اسلام کا عقیدہ بیان کیا ہے ہمارے ہاں یہی عقیدہ ہے اور یہی کتاب اللہ میں ہے کہ روح مخلوق ہے اور قیامت کے دن لوگوں کو تمام انسانیت کو ان کی ارواہ اور اجساد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور ان کا حشر کیا جائے گا اور روح ہر ایک کی جدہ جدہ ہے اور یہ کہ روح انسان کی روح ہے اس کے علاوہ دوسرا قول یہ ہے کہ باقی جو حیوانات ہیں ان کے اندر جنہیں آپ روح کہتے ہیں وہ حیات ہیں اور ایک اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کی یا آدمی کی روح کو نور سے اور جنوں کی ارواہ کو آگ سے اور پرندوں کی حیات کو ہوا سے تو یہ روح کے تین ماخص بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ روح نکالی کہاں سے گئی ہے نور سے یا نار سے یا ہوا سے بہرحال اس میں کچھ تو تفصیلی بات ضرور ہے جو کہ اہلِ کلام اور متقلمین اور فلاسفہ کے ہاں یا مفسرین کے ہاں مبحث ہے اولاً ابتدان جو انہوں نے کہا نورم من نور اللہ اور اس کے بعد جو انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی بنیاد پر مظاہر کی عبادت تو اس بات کے کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل چاہے اچھا ہو یا برا اس سے پہلے ایک نظریہ قائم ہوتا ہے اگر وہ نظریہ صحیح نہ ہو تو اس پر عمل بھی غلطی بنتا ہے اور اگر وہ نظریہ صحیح ہو تو پھر اس کی بنیاد پر عمل بھی صحیح ہوتا ہے تو جنہوں نے یہ سمجھا کہ تمام کی تمام چیزیں وہ نور ہیں اور اللہ کے نور سے نور ہیں منور ہیں یعنی منور نہیں بلکہ وہ خود نور ہیں خود نور ہیں اور چونکہ وہ اس نور حقیقی کا جذب ہیں اس لئے اگر ان کی عبادت بھی کی جائے تو وہ نور حقیقی کی ہی عبادت شمار ہوگی اس بنیاد پر انہوں نے بہت پرستی شروع کر دی مظاہر پرستی شروع کر دی سورج کو پوجھنا چاند کو پوجھنا ارواح کی پرستی شروع کر دی بلکہ جانوروں تک کی پوجہ شروع کر دی اور پھر اس کے بعد جانوروں سے آگے بڑھ کے جنی مخلوق ہے یا جو روحانی مخلوق ہے اور پھر فرشتوں کی پوجہ شروع کر دی اور پھر جنت دودھک کی بھی شروع کر دی اور پھر ابلیس کو بھی پوجھنے لگے تو اس ساری پوجہ کے کاروبار کے اندر پیچھے جو ان کا بنیادی نکتہ نظر ہے جنہوں نے یہ کام شروع کیا یا جو بتدری جاگے بڑھتا رہا اور پھر کتب کے اندر بھی درج ہوا اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچا اس پہ صدیان لگیں بہت سے ذہن کھپے اور ارتکا کے طریقہ کار پر ماورائیت کے اندر بہت سارے غلط نظریات نے پورے کے پورے مذاہب کو جنم دیا اور وہ مذاہب دنیا میں پھیل گئے اور آج تک پھیلے ہوئے ہیں اور لوگ اس پہ چل رہے ہیں اسلام ایک سیدھا سادھا کانسپٹ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کرد کرتا ہے جو انسانی فکر سے پیدا ہوئی اور انسانی ذہن کی غلطیوں اور فکر کی کباہتوں سے جو مذاہر پرستی یا بت پرستی یا اسنام پرستی یا سورج کو پوجھنا چاند کو پوجھنا یا کسی بھی مظر کو پوجھنا تو یا اسے خدا بنانا یا خدا کا جذب بنانا یا خدا کے نور کی بنیاد پر پوجھنا اسلام نے سب کو بت پرستی اور مذاہر پرستی کہہ کے اسے باطل قرار دے دیا اور خدا کے بارے میں فرمایا کہ وہ وراؤ الورا ہے وراؤ الورا ہے سمہ وراؤ الورا ہے یہ کتاب امام سالمی نے توحید سے شروع کی اور توحید ہی پر ختم کی اور اس کا نام بیت تمہید فی توحید رکھا اور ہر وہ آدمی جو اس کتاب سے توحید سیکھتا ہے امام اسے محتدی کہتے ہیں یعنی ہدایت کو طلب کرنے والا اور ہدایت چانے والا ہدایت کے رستے پر چلنے والا یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں اب تک کا جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس پروفیس صاحب حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ کے بارے میں کیونکہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین نے کون کون سی کتابیں اپنے نصاب میں شامل رکھیں پڑھائیں اور اپنے خلفاء مریدین معتقدین اور طلباء کو اس کا درس دیا یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر سیرالاولیاء کی سند ہے حوالہ ہے ہمارے پاس کہ آپ نے جب حضرت خاجہ نظام الدین محبوب کو خلافت نامہ تحریر کر کے دیا تو بقاعدہ اس کے اندر اس کتاب کو منشن کیا حالانکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں کہ کسی خاص کتاب کو یعنی قرآن مجید اور حدیث کے علاوہ خاص کسی کتاب کو خلافت نامہ کے اندر لکھ دیا جائے کہ اس کو پڑھتے پڑھاتے رہو تو چونکہ حضرت صاحب نے اس کو اپنی زندگی میں پڑھا پڑھایا اور اس سے اتنی محبت کی کہ اپنے سب سے آزم خلیفہ کو یہ حکم دے دیا کہ اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھتے اور پڑھاتے رہیں تو ممکن ہے کہ یہ اس کا دور یقین رہا ہوگا کیونکہ بابا صاحب کا حکم ہے تو آپ کے خلفانیں یقین ہے اس کا آپس میں تقرار جاری رکھا ہوگا اور پڑھتے پڑھاتے رہے ہوں گے لیکن اس کے بعد تاریخ خاموش ہے کہ یہ کتاب کسی صوفی سکول آف تھاٹ کہ کسی بھی مکتب میں یا کسی مرکز میں یا کسی خانکہ میں بقائدہ پڑھی اور پڑھائی جاتی رہی ہو ہماری جو ہمارے پاس ریکارڈڈ میٹیریل جتنا موجود ہے یا جو تاریخ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہم تک پہنچی ہے اس کے اندر تو ہمیں اس کے بہت کم آثار ملتے ہیں خیر ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کر دی ہے کہ باوہ صاحب کے فرمان کے مطابق ہم نے اس کو نہ صرف اپنے نصاب میں شامل کر دیا ہے بلکہ اس کے درس و تدریس کو بہینے ہی ان کے حکم کے مطابق میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسے اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنے عقائد درست کریں اس میں تمام فرقوں تمام گروہوں اور تمام قسم کے غلط نظریات رکھنے والوں کے نظریات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں امام صاحب اہل سنہ کا لکھتے ہیں کہ اہل سنت جو حضرات ہیں ان کا یہ نظریہ ہے انتہائی مختصر ہے اور مدلل ہے اور جامع مانے ہے اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہ اللہ کے کامل ولیوں کی نظروں میں آئی ہوئی اور اس سے بڑھ کر کیونکہ کتابیں بہت ساری ہیں بڑی دلیلیں ان میں بڑی بحثیں بھی ہیں لیکن وہ مقبول نہیں ہو پاتی یہ کتاب جو ہے وہ چونکہ وقت کے غوث کی نظروں میں آ کر اتنی مقبول ہو گئی کہ انہوں نے اسے زندہ جعوید کر دیا اور جب کوئی چیز جو ہے وہ ہو زندہ جعویدی لیکن بہت سارا عرصہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ چھپی رہتی ہے منظر عام پر نہیں آتی تو ہم نے یہ کوشش کر دی ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز کو منظر عام پر لائیں تاکہ حضرت صاحب کے جتنے ارادت ماند عقیدت ماند اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ سابریہ وغیرہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی خان کا کے اندر اس کے مطابق درس و تدریس کا احتمام کریں اور اگر کہیں ایسی ہمت پیدا نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں لیکن بہرحال ان کا پیغام اور ان کی یہ یادگار زندہ جعوید رہنی چاہیے اور انشاءاللہ زندہ جعویدی رہے گی فآکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین